مولی سرکار نے ایس پی جی کے نیموں میں بدلاف کرنے کا فیصلہ لیا ہے مومبئی کے آرے کالونی میں پیڑوں کی کٹائی کے ماملے پر آج سپریم کورٹ کی سپریم کورٹ نے آدیش جاری کرتے ہوئے کہا کہ اگلی سنوائی تک پیڑوں کی کٹائی نہیں ہوگی بھارت کو آج ملے گا پہلا رافیل جیٹ ویمان رکشمنٹری راجنات سنگھ فرانس میں ہی کریں گے شستر پوجن ویدیوت شستر پوجا کے بعد رکشمنٹری فرانس کی کم نیت دسا سے خریدے گئے لڑا کو ویمان رافیل کا ادھگرہن کریں گے اور ویمان میں اڑان بھی بھریں گے دس اکٹوبر سے جمہو کشمیر گھومنے جا سکیں گے پریٹک راجپال نے ایڈوائزری واپس لینے کو کہا سرکاری پروقتہ نے آج اس بارے میں جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ راجپال نے نردیش دیا ہے کہ پریٹکوں کو گھاٹی چھوڑ کر چلے جانے کا گرہوی بھاگ کا پرامرش تتکال واپس لیا جائے راجپال کا یہ ہے آدیش دس اکٹوبر سے پرباہ آئے گا راجپال نے صلاحکاروں اور مکھے سچیف کے ساتھ ستھیتی سہر سرکشہ سمکشہ بیٹھک میں یہ نردیش دیا ہے تیلنگانہ راجسرک پریوہن نگم کے قیمچاریوں کی بے میریادی ہڑتال جاری ہے پریوہن نگم کے قیمچاری تین دن سے ہڑتال پر چل رہے ہیں وہیں کیسی آر سرکار نے 48,000 سے زیادہ قیمچاریوں کو برخواست کر دیا ہے آج کے سی آر سرکار نے نئے قیمچاریوں کی بھرتی کرنے کے آدیش جاری کیا ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے نئی نیجی بسوں کو چالو کرنے کا آدیش بھی دیئے ہیں راون دہن کارکرم کے لئے دلی کے دوار کا میدان جائیں گے پی ایم موڈی سرکشہ بیوستہ کے کڑ انتظام پر امپرہ کی مطابق پردھان منتری تیر چلا کر برائی پر اچھائی کی جیت کا آگاز کریں گے جس کے بعد راون دہن کا کارکرم کیا جائے گا پی ایم دوار کا کے سیکٹر دس کے ڈی ڈی اے میدان میں شامل ہوں گے یہ سمارو شام ساڑھے پانچ بجے شروع ہوگا ویجے دشمی کے موقع پر راستری سویم سیوک سنگ کی اور سے پتھ سنچلن مارچ کا آجنگ کیا جا رہا ہے آر ایس ایس پرمک موہن بھاگوت کی اگوائی میں نکلنے والے اس پتھ سنچلن مارچ میں حصہ لینے کے لئے پاکستان کے پور راشپتی پرویز مشرف نے ایک بار پھر کشمیر راگ علاپنا شروع کر دیا ہے مشرف نے کہا کہ کشمیر پاکستان کے خون میں ہے اور کچھ بھی ہو جائے پاکستانی سینہ ہمیشہ کشمیری لوگوں کے ساتھ کھڑا رہے گا مشرف نے رویوار کو پارٹی کے ستھاپنا دیوس پر دوبائی سے ٹیلی فون سے اسلام آباد نے پارٹی کارکرم کو سمبودت کرتے ہوئے یہ ٹپنی کی چین کے راشپتی شری جنگپنگ اور پردارمتی نرین موڈی کے بیچ اگلے ہفتے مہابلی پورم میں دوسری انعابچارک بیٹھک ہونے والی ہے مملہ پورم کا چین سے قریب دو ہزار سال پرانا سمبند ہے اس وجہ سے اس بیٹھک کو اتحاسک بل ملنے کی سمبھاونا جتائی جا رہی ہے جانکاری کے مطابق جنگپنگ شکروار کو ڈیڑھ بجی دو پہت چننائی پہنچیں گے وہ یہاں قریب چوبیس گھنٹے رہیں گے موڈی اور جنگپنگ مملہ پورم کے تین پرسید سمارکوں کا دورہ کھریں گے قریب ایک گھنٹے تک سانسکرتک کارکرم میں شامل ہوں گے دونوں نے تاو کے بیچ دوی پکشی بیٹھک بھی ہوگی موسیقی